بیماری، بدحالی اور سرکار کی پکشا سے وہ تنگ آ گئی ہیں اب انہوں نے پد مشری سمیت سارے سنگیت سمبان لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے ایک زمانے میں ٹیکمگڑ راج دربار کی شان اور محفلوں کی جان رہی دھوپد گائی کا ازگری بائی اب عمر کے آخری پڑا اوپر ہیں پچیاسی سال کے عمر میں انہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ پد مشری، تانسین سممان، شکھر سممان اور سنگیت ناٹک اکیڈمی کے سب سے بڑے سممان سے نوازی جا چکی ہیں لیکن ازگری بائی کا کہنا ہے کہ یہ سممان ان کے کسی کام کے نہیں سممان اس لیے یہ ہے کہ یہ سممان تُنہ دے دیے جاؤ ماغو کھاؤ دیت ماغو کھاؤ یہ اس لیے ہے سممان وہ اپنے سممان رکھ لے 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 اپنے سممان ہم کو نہیں چاہیے وہ ان کے کام آ جائیں گے پھر کسی کے دینے کے لیے ازگری بائی دھوپت گانے والی دیش کی اکلاوتی گائیکہ ہیں استاد زہور خان سے انہوں نے دھوپت سیکھا اور ٹیکم گڑ کی راجگائیکہ بھی رہی ہیں لیکن ریاستیں ختم ہونے کے بعد وہ گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئیں پیٹ بھرنے کے لیے انہیں بیڑیاں تک بنانی پڑی انیس سو اسی میں مدھپردی سرکار نے انہیں کھوج نکالا اور پھر انہیں ملنے والے سممانوں کی جھڑی لگ گئی ازگری بائی نے بعد میں ایک دھوپت سکول بھی کھولا لیکن اسے چلانے کے لیے سرکار سے مدد نہیں ملی ویسے مدھپردی سرکار انہیں ڈیڑھ ہزار روپے مہینہ پینشن دیتی ہے لیکن یہ پینشن کئی بار چھے چھے مہینے تک انہیں نہیں ملتی سنگیت